مت پوچھئے جناب کے ہے قوم تک پر بیٹھا ہوا ہے ورک کا فدہوں تک پر ابھی آپ شائر اسلام حضرت جیشان مطرعاوی صاحب سے نظم سماکتا رہے گے انشاءاللہ خطیب علیہ مزر تعلیم حضرت اللہ عقاری مصرح صاحب اگلہ کے بعد پھر وہ آئیں گے کہ آپ کا جوش جذبہ یہی رہا انشاءاللہ حضرت جیشان مطرعاوی صاحب آئیں گے آپ کو سنائیں گے جب تک آپ سننا چاہیں گے تک وہ سنائیں گے اس وقت یہ تیمتی خطیب یہ حقیقت ہے یہ بہت مشکلوں سے ہاتھ آتے ہیں لیکن آج ہاتھ آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت محبت سے سنوئے اور یہ بات سنوئے یہ ایک بات ایک بات ہوں سنوئے 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 ایک بات ہوں سنوئے اگر تقریر کروانا چاہتے ہیں واقعی علامہ قاری نصار صاحب جیسے تقریر کروانا چاہتے ہیں یہ کام آپ کا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہیں تو تقریر کروانے آپ چاہیں تو بس ایسی در ادھر کرائے کے ختم کروا دیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جوش اور جزدے کے ساتھ آپ کو سننا ہے اور پتا دینا ہے کہ حضرت ہم لوگ کم نہیں ہیں باقلہ میں اتنے لوگ نہیں ہیں سننے والے جلسہ اتنے لوگ سنتے ہیں اس لئے ہم کو کم میں سمجھے گا بس آپ ویسے ہی اسی انداز میں تقریر کیجئے کہ جس انداز میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے جس چیز کی ضرورت ہے ہم کو راز میں نکالے ہیں تو ایک شر سن لیجئے کہ ہمیں جو ملتا ہے بے شک خدا سے ملتا ہے مگر وسیل ایک کربو بلا سے ملتا ہے اور سلیقہ آلے پیمبر سے عشق کرنے کا ہمیں برائیلی کے احمد رضا سے ملتا ہے سلیقہ آلے پیمبر سے عشق کرنے کا ہمیں برائیلی کے احمد رضا سے ملتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں دامن ہے فخرِ اظہر کا ہمارے ہاتھ میں دامن ہے فخرِ اظہر کا ہمارا شجرہ تو غوصل ورا سے ملتا ہے ہمارا شجرہ تو غوصل ورا سے ملتا ہے بہت چین سی خطیب ہے حضرت کے پاس امسان کے پاس انشاءاللہ فیرائیلی شان بھائی چھوکا نارو لگائیے نارے تکبیر نارے لیسالت بس لکے علا حضر مواجہ دلیم نواز کو آن فرین نارے تکبیر نارے لیسالت نارے لیسالت